موسیقی علمی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاں کہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ہر کامیاب آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مصبت خود تحریکی یعنی سلف موٹیویشن کی صلاحیت موجود ہو ناکام افراد کا جملہ ہوتا ہے یہ مجبوری تھی میں کیا کرتا اس کے برعکس کامیاب آدمیوں کا جملہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں کامیاب افراد اپنی خواہش کو پیشے نگاہ رکھتے ہیں رکاوٹوں کو نہیں کامیاب لوگوں میں خواہش پائے جاتی ہے وہ یک ثانیت سے مطمئن نہیں ہوتے انہیں بہتری کے ساتھ ساتھ تبدیلی پسند ہوتی ہے ایسا کامیاب آدمی کوئی نہیں جو جیتنا نہ چاہتا ہو ہمارے چاروں طرف لا تاتات کامیاب افراد دکھائی دیتے ہیں تاہم ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئے بلکہ قدم قدم پر نہ جانے کتنی مشکلات اٹھانے کے بعد وہ یہاں پہنچے منسٹن چرچل کے بارے میں کون سوچتا ہے کہ وہ کبھی ایک نہائیت غریب طالب علم تھا کامیاب لوگ خواہ کسی بھی حالت میں پیدا ہوئے ہوں وہ اپنے لیے ایک مقام کے خواہاں ہوتے ہیں بہت سے لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی تحریک ایک ایسی چیز ہے جسے ہم جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں مگر ہر وہ کام جو ایک فرد کرتا ہے چاہے وہ منفی نوئیت کا ہو یا مثبت نوئیت کا شعوری ہو یا لا شعوری ہو وہ دراصل تحریک کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ہر شخص دراصل کسی نہ کسی حد تک اپنا محرک ہوتا ہے چاہے وہ مثبت نوئیت کا ہو یا منفی نوئیت کا تحریک دراصل ایک ایسی استعلاع ہے جس کی صحیح تعریف نہیں کی جا سکتی تحریک یا مقصد دراصل آدمی کے اندر سے اگرتی ہے جس کی بنا پر وہ کسی کام کو کرتا ہے کسی خیال پر سوچتا ہے اور عمل پر آمادہ ہوتا ہے یہ ایک طاقت ہے جو ہمیں عمادہ باعمل کرتی ہے یہ آدمی کے اندر سے اگرتی ہے یہ جذبہ سیکھا جاتا ہے یہ پیدائشی چیز نہیں ہے لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ اسے آدمی کے اندر لالچ، انعام، شورت وغیرہ کی بنا پر ڈالا جا سکتا ہے یعنی آدمی کو مغافظے کے عوض تحریک میں لائے جا سکتا ہے بے شک اس قسم کی باتوں سے آدمی کے اندر تحریک پیدا کرنے کی ایک صحیح ضرور کی جا سکتی ہے مگر وہ حرکت میں تب ہی آتا ہے جب وہ چاہے یہی وہ راز ہے مضبور اور دیر پا تبدیلی آدمی کے اندر تب ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ تبدیلی کی طلب کو واقعی سمجھ لے اور اس پر کام بھی کرے جب تک انعام کو حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی زندگی میں کامیاب افراد صرف وہی ہوتے ہیں جن کے اندر ذاتی محرکاتی قوتیں اچھی طرح نشلومہ پائی ہوئی ہوتی ہیں ان میں اپنے مقاصد کی سمت بڑھنے کی لیاقت ہوتی ہے پھر وہ جلد اپنی منزل سے ادھر ادھر نہیں ہوتے راستے میں خواہ دشواریاں آئیں یا مشکلات وہ اپنے تیشدہ مقاصد کی سمت ایک رفتار سے بڑھنے کے لیے مسلسل کوشان رہتے ہیں گویا جذبہ تحریک ایک جذباتی صورت ہے زندگی میں محرکاتی جذبے کیا ہیں بھوک، پیاس، بقاہ، انتقام، محبت وغیرہ یہ سب کے سب دراصل جذباتی ہیں ویسے دو ایسے جذبے بھی ہیں جو انسانی زندگی میں مخالف سمتوں سے اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ویسی ہی قوت ملتی ہے یہ جذبے ہیں خوف اور خواہش خوف منفی تحریکی قوت ہے اس کی وجہ سے آدمی بہت کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے رکا رہتا ہے خوف آدمی کو روک دیتا ہے بہن دیتا ہے اور بالآخر مقاصد سے دور کر دیتا ہے اسی طرح اس کی زد ہے وہ جذبہ جسے خواہش کہتے ہیں یہ جذبہ آدمی کے اندر ابر کر اسے دور تک لے جاتا ہے اس کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے اسے مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے خوف اور خواہش دونوں میں بہت زدین ہیں یہ دونوں مختلف اثرات رکھتے ہیں خوف ماضی کی طرف دیکھتا ہے خواہش مستقبل پر نگاہے رکھتی ہے خوف ذہن میں شکستوں دکھوں اور ناکامیوں کی تصویر اُبھارتا ہے اور ڈراتا ہے یہ تجربات دوبارہ زندگی میں پیش آ سکتے ہیں خواہش زندگی میں کامیابیوں امنگوں کارناموں کی یادیں جنم دیتی ہے اور ذہن میں ہنسلا بھرتی ہے کہ ہم ایسے اچھے تجربوں کے لیے مزید کوشش کریں خوفزدہ ذہنیت اپنا اظہار ان جملوں سے کرتی ہے مجھے کرنا ہوگا میں نہیں کر سکتا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے اگر یوں ہوتا تو پر امید یا خواہش برا آدمی بولتا ہے میں چہتا ہوں میں کر سکتا ہوں مجھے یہ اچھا موقع نظر آتا ہے کہ میں ضرور کروں گا خواہش اس صورت کی ترجمان ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کہاں پہنچنا چاہتے ہیں خواہش میں مقنتی سیت ہے اس میں ایک مصبت ہجان ہوتا ہے منفی ہجان خوف سے جنم لیتا ہے اور دباؤ پیدا کرتا ہے فکر بیماری اور غصے کو شدید حدوں تک اُبھارتا ہے مصبت ہجان خواہش سے جنم لیتا ہے اور آدمی کو کمان کے تیر کی طرح مقصد کی سمت لے جاتا ہے ہجان سے بلکل پاک فضاء صرف بے ہوشی یا موت ہی میں مل سکتی ہے آدمی کو ہجان سے پاک فضاء کی ضرورت نہیں بلکہ اسے ایک ایسے ہجان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے جد و جد پر اکسائے تاں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے کامیاب لوگ زندگی میں پیش آنے والے دباؤ کا سامنا مصبت انداز میں کرتے ہیں جیسے کھلاری کھیل کے میدان میں حالات کا سامنا کرتا ہے کامیاب لوگ اپنے مقاصد کی راہ میں ہما وقت کوشا رہتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ کس طرح ہو اسی پر توجہ رکھتے ہیں جو کچھ وہ نہیں ہونے دینا چاہتے اس پر وہ توجہ نہیں دیتے دوسرے لفظوں میں وہ ہما وقت حل پر زور دیتے ہیں مسئلے کو نہیں تکتے کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے افعال پر ان کی سوچوں کا اثر پڑتا ہے کامیاب لوگ پرخطر کام کو موقع سمجھتے ہیں وہ کامیابی کے انعام کو قبل از وقت دیکھتے ہیں وہ ناکامی کی صورت میں ملنے والے سزا پر توجہ نہیں دیتے خوف کی طاقت آدمی کو محفوظ راستے پر لے جاتی ہے اور آدمی ابر نہیں پاتا دباؤ کے شکار لوگ زندگی میں تبدیلی نہیں لا پاتے دنیا انہیں جس طرح چاہے استعمال کرتی ہے عموماً جن باتوں کا ہمیں خوف ہوتا ہے وہی اکثر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو لوگ شکوک اور خدشات کو فتح کر لیتے ہیں وہ دراصل ناکامیوں کو فتح کرتے ہیں وہ حمد سے ہر مشکل کو دور کر لیتے ہیں خوف اور خدشے دور کرنے کے لیے خواہش سب سے اہم ہتھیار ہے خواہش آدمی کے اندر عمل کا شولہ بڑکاتی ہے اور ذہن کو مصروف رکھتے ہوئے مقصد کی لگن کو زندہ رکھتی ہے کیونکہ جب آدمی غیر فعال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خدشات ابرتے ہیں اور وہ سیمی ہوئی فضاء میں کچھ نہیں کر پاتا جب ایک کامیاب آدمی کو خوف گھرتا ہے تو وہ اسے تسلیم تو کرتا ہے مگر اپنا کام نہیں چھوڑتا بے شک زمانت نہیں ہے مگر ناکامی سے قطعی مت دریں بڑے کارناموں سے جو مادی فوائد ہوتے ہیں انہیں نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی مشکل کام کو سرانجام دے دینا بجائے خود ایک انعام سے کم بات نہیں ہوتی بڑے کارنامے سرانجام دینے والوں میں خود تحریکی قوت ملتی ہے اس کی بنا پر وہ اپنی ذات سے نکل کر کسی مقصد کی سمت متحرک رہتے ہیں کامیابی صرف ہونر مند اور جوہر بڑے آدمی کی میراس نہیں نہ اس کے لیے بے حد زہانت درکار ہے نہ ہی یہ ان کی ہے جن کے پاس وسائل ہیں نہ ہی اس کے لیے بہت لائق ہونے کی ضرورت ہے کامیابی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کتنے وہ تحریک ہیں اور کتنے ثابت قدم ہیں اور اپنے مقاصد کی سمت کس ارتقاز پر توجہ کے ساتھ بڑھتے ہیں جب غائش ابرتی ہے تو توانائی بھی مل جاتی ہے اور جتنے کا جذبہ بھی چھوٹے چھوٹے منصوبے مت بنائیں ان میں وہ جادو نہیں ہوتا کہ آپ کے خون کو عمل کے لیے کھولا سکیں بڑے منصوبے بنائیں بڑا کام کریں اور امید رکھیں بڑھیں جتنے کے لیے کھونے کے لیے بلکل وقت نہیں ہے آج سے ہی اپنے اندر تحریکی قوت اور سلف موٹیویشن کو ابھارنے کے لیے کام کریں مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتا کہیں میں کر سکتا ہوں مت کہیں میں کوشش کروں گا کہیں میں کروں گا اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی طرح بولیں جو کام آپ کر رہے ہو اس پر پوری توجہ دیں اپنی تمام ترتوانائیاں اس کام پر لگائیں اور بھول جائیں کہ آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں ناکامی دراصل آپ کو ایک دوسرے راستے پر لے جانے والی تبدیلی کا نام ہے یاد رکھیں آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی ملتا ہے اپنی پانچ اہم ترین خواہشات کی فیرست بنائیں ان کے سامنے ان کے ہونے پر ملنے والے فوائد لکھ دیں اس لسٹ کو سونے سے قبل پڑے اور صبح اٹھ کر پھر پڑے کسی ایسے آدمی سے ملیں اور باتیں کریں جو وہی کام ان دنوں کر رہا ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی ماحل ڈونڈیں اس سے کام کے متعلق حقائق حاصل کریں ان ایسی کے یقین رکھیں کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں گے اپنے خواہشات کی سیمت مد رجوع کریں اپنے مسائل سے زیادہ اس پر توجہ دیں کہ ان کا حل کیا ہے کام شروع کر کے تمام ترتوانائیاں اس پر لگا دیں اور کامیابی حاصل کرنے تک اسے نہ چھوڑیں ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں